تو کمپیوٹر کے بارے میں ایسے فیرز جس کو جان کے آپ بھی کمپیوٹر بن جا ہو گئے یار سچ میں آؤ جانتے ہیں سب سے پہلا کیا آپ کو پتہ ہیں کہ یہ ایک کمپیوٹر پروگرام کو بنانے سے زیادہ محنت تو کمپیوٹر وائرس کو بنانے میں لگتی ہے وہی کمپیوٹر پروگرام تو ایک لیگل پروگرام ایک لیگل سوفٹیر ہوتا ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو ہار نہیں کرتا آپ کو فائدہ ہی دیتا ہے لیکن ایک وائرس بنانا زیادہ محنت اس لئے مانگتا ہے کیونکہ ایک وائرس اس لئے بنایا جاتا تھا کہ وہ کمپیوٹر کے سسٹم کو دھوکہ دے کے آپ کے فائلز وغیرہ چوری کر لیں تو اس کے لئے بھائی محنت بھی تو زیادہ لگے گی لیکن آخر کمپیوٹر وائرس شروع کہاں سے ہوئے بنانا 1971 کی بات ہے کہ ایک پہلا کمپیوٹر وائرس بنایا گیا خود اصلاح پر اوگرائمرز یہ جانا چاہتے تھے کہ ان وائرس سے کیا فرق پڑے گا کمپیوٹر پر یہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ تھا یہ کوئی جانبوچ کی نہیں بنائے گیا تھا کسی کو ہیک کرنے کے لئے کسی کمپیوٹر کو ایک ایکسپیریمنٹل ورک تھا اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کیشنل پرپوسز کے لئے تھا لیکن جب کمپیوٹر وائرس بنایا گیا اور اس کو اندر ڈالا گیا تو بڑا خطرناک نکل اور یہ کمپیوٹر وائرس کیا کرتا تھا کہ کسی بھی کمپیوٹر میں جا کے اس کی جتنی بھی میمری بچے ہو دی تھی تمام میمری کو ایٹ کرنا شروع کر دیتا تھا یعنی کھانا شروع کر دیتا تھا اور یہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا رہتا تھا تاکہ کوئی میمری نہ بچے اور کمپیوٹر آخر میں کام ہی نہ کر سکے یہی تو وجہ ہے کہ آج کل کمپیوٹر جو ہیں وہ جلتی اس لئے بس کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے وائرسز اس طرح کے آگئے ہیں کہ وہ جتنی بھی میمری ہوتی ہے تمام میمری کو ایٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چلو کوڈ کے حوالے سے تو جان لی اب یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاورفل سپر کمپیوٹر کون سا ہے عام طور پر آپ نے پرسنل کمپیوٹر دیکھے ہوں گے لیکن سب سے پاورفل کون سا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو سب سے پاورفل سپر کمپیوٹر ہے اس کا نام ہے فوگاکو کمپیوٹر اور یہ جپان میں رکھا گیا ہے اور اس کی اگر پرائز کی بات کریں تو بہت کم پرائز ہے صرف ایک ملین ڈالر پرائز ہے آپ آرام سے خرید سکتے ہیں اور اس سپر پاور کمپیوٹر میں اگر میں کورز کی بات کروں تو تقریبا ساڑھے سات لاکھ تقریبا میرا مطلب ہے سیونٹی فائیو لیکس کے قریب قریب آپ کو کورز ملتے ہیں ساڑھے سات لاکھ نہیں یہ گلتی ہو گئی ایک آج زیرو میں آخر میں کھا گیا ساڑھے تقریبا سیونٹی فائیو لیک کورز ملتے ہیں جو کیا آپ کمپیوٹر سے بھئی کتنا زیادہ ہے یہ تو بھئی کمٹ سیکشن میں آپ بتاؤ اور اگر میں بات کروں اس کو الیکٹرسٹی بل کی تو یہ آلموس تیس ہزار کلو وارٹس آف الیکٹرسٹی یوز کرتا ہے اگر آپ بل کیلک کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی کر لیں اور کمٹ میں مجھے بھی بتاؤیں اب اگر آپ گوگل پھر جا کے کوئی چیز سیکش کرو تو بھئی کچھ ہی سیکنڈ میں اتنے سے ریزرٹ آجاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنے زیادہ ریزرٹس آگے اتنے سے ٹائم ہے تو بہت ہی آسان کام ہے لیکن گوگل سے جا کے پوچھو گوگل آلموسٹ 0.2 سیکنڈ میں 1000 کمپیوٹرز یوز کرتا ہے آپ کے سرچ کو آپ تک پہنچانے کے لیے صرف 0.2 سیکنڈ میں 1000 کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں لیکن آخر کار یہ یوز کیسے ہوتے ہیں مللہب ہے کہ اتنے کام ٹائم میں کس کمپیوٹر کو کیا پتا کہ وہ کون سے سرچ کو انٹرٹین کر رہے ہیں تو اس کے لیے خاص اوٹومیٹیڈ سوفٹریر لیتے ہیں جس کا ہم سپائیڈرز یا کرولرز کہتے ہیں جو اوٹومیٹیکلی یہ تمام چیزیں خود ہی ہنڈل کر لیتے ہیں اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں تو ایک ایمپورٹنٹ چیز آتی ہے کی بورڈ کی بورڈ کے بغیر بھئی آپ لکھ نہیں سکتے لیکن کی بورڈ ایکٹری اے بی سی ڈی اے اپس جی سے کیوں نہیں شروع ہوتا ڈبلی کیو ای آر ٹی وائے وغیرہ سے کیوں شروع ہوتا ہے اس کی بچے بہت انٹرسٹنگ ریزن ہے اب ایک ریزن تو ہے ایک ایک ایکٹر ریزن بھی ہے جو کہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے اپوسٹ ہے پہلا ریزن یہ ہے کہ پہلا جس بندے نے اس کو انٹروڈیوز کروایا اس خاص فارمیٹ کو اس کے دمائے میں یہ تھا کہ جب اس وقت مشینز کو یوز کیا جاتا تھا تو اس وقت اے بی سی ڈی والا کی بورڈ تھا تو جب وہ یوز کرتے تھے ان طرح کے کی بورڈ کو تو وہ بہت ہی جلدی جیم ہو جاتا تھا کیونکہ لوگ اتنی جلدی ٹائپ کرتے تھے تو مشین کو ریسپونس کرنے کا ٹائم ہی مزدہ تھا تو اس لیے یہ بنایا گیا کی بورڈ تاکہ لوگوں کے ہاتھ سے آہستہ چلیں اور وہ والے ورڈ جو کہ وہ والے الفابیٹ جو کہ ملہب ایک ہے فریقونٹی یوز ہو جاتے ان کو دور دور رکھ دیا تاکہ ایک ہی ایریا پہ اتنی زیادہ پریشر نہ پڑے کمپیوٹر پہ دوسرا یہ ہے کہ ایکشنی یہ بڑھا اٹرسٹنگ ریزن ہے کہ آپ کے جو برین ہے اس کے اندر جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ A, B, C, D کر کے سٹور نہیں ہوتے ہیں W, Q, W, E, R, T, Y وغیرہ سے شروع ہوتے ہیں جو کہ آپ کے برین کو ٹائپ کرنے میں زیادہ آسان لگتا ہے باقی کون سی ریزن آپ چیز کرتے ہو یہ تب آپ ہی بتاؤ اب کمپیوٹر وائرسز کی بات کر رہے ہیں تو جاتا جاتے اس کو پورا کرتا جاتے ہیں کہ ایک دن میں ہر دن اور موسٹ تیس کروڑ سے بھی زیادہ کمپیوٹر وائرسز ڈسکاور کیے جاتے ہیں نائے وائرسز نائے طرح کے تو کمپیوٹر وائرسز میں بھئی آپ اپنے کمپیوٹر میں جتنے بھی ملحب یہ کہ آئنٹی وائرسز ڈال لو آپ کمپیوٹر وائرسز سے بچ نہیں سکتے چھر یہ کام کر سکتے ہو کہ ان جگہوں سے ان سائٹ سے اپنی چیزیں ڈاؤنڈوڈ نہ کرو سوفٹویر جو کہ ملحب یہ کچھ